اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے اسلامیات پسٹیر کے لیے جو سال 2022 کا پیپر ہے ڈی جے سین گورنمنٹ سائنس کولیج کا اس پیپر میں ہم آپ کو بتائیں گے جو اس کے امسی کیوز ہے اور اس کے سوٹ کورشنز ہے اور اس کے علاوہ لونگ کورشنز اور آیات اور حدیث کے ترجمے ہیں یہ پیپر آج ہی ہوا ہے اٹھائیس تاریخ کو اور آپ کے سامنے یہ ابھی ایکسپین کیا جائے گا سب سے پہلے جاتے ہیں سیکشن اے کے اوپر ہیں حصہ علیف جس میں کچھر انتہابی سوالات یعنی امسی کیوز ہوں گے جو کہ بیس نمبر کے امسی کیوز ہوں گے بیس امسی کیوز ہوں گے اور بیس کے بیس نمبر ہوگے سب سے پہلے امسی کیوز اس کا ہے امت کا معلیم اور مربی ہوتا ہے اپشن ہے نبی علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہ تابعی ولی رحمت اللہ علیہ کریکٹ اپشن ہے نبی علیہ السلام نمبر سیکنڈ ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک کہلاتا ہے اپشن ہے قطع رحمی بد سلوکی صلاح رحمی محبت کرنا کریکٹ اپشن ہے صلاح رحمی نمبر تیسرا امسی کیوز ہے اس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے اپشن ہے الہام وحی خواب خیال کریکٹ اپشن ہے وحی نمبر فور ہے ختم نبوت کا مفہوم ہے اپشن ہے نبوت کا اجرہ نبوت کی افتداء نبوت کا اختتام نبوت کا مقام کریکٹ اپشن ہے نبوت کا اختتام نمبر فائف ہے قانون اسلام کا دوسرا ماخذ ہے اپشن ہے قرآن سنت اجمع قیاس کریکٹ اپشن ہے سنت اللہ تعالی کی تمام صفات ہے اپشن ہے قذبی ذاتی وحبی اطائی کریکٹ اپشن ہے ذاتی نمبر سیون ہے یہ مبارک نام کسی اور کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا اپشن ہے الرحمن الرحیم اللہ السلام کریکٹ اپشن ہے الرحمن نمبر ایٹ امسی کیوز ہے وہ اللہ کا ترجمان ہوتا ہے اپشن ہے فرشتہ ولی روح الامین نبی علیہ السلام کریکٹ اپشن ہے نبی علیہ السلام نمبر نائن ہے وحی مطلوع کا دوسرا نام ہے اپشن ہے قرآن حدیث اجمع سنت اپشن ہے کریکٹ اس کا قرآن امسی کیوز نمبر ٹین ہے دنیا کی متضاد کے طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اپشن ہے قیامت آخرت جنت دوزخ کریکٹ اپشن ہے آخرت اس کے علاوہ یہ امسی کیوز نمبر سیون تا جس میں ہے کہ یہ مبارک نام کسی اور کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا تو اس میں دو اپشن ہے یہ اللہ بھی اور الرحمن بھی ہے یہ اللہ اور الرحمن یہ دونوں اللہ کے ذاتی اور سفاتی نام ہیں فیلال میں نے اللہ پر الرحمن پر لگا ہے اس کے علاوہ آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ دونوں کریکٹ اپشن ہے اگر آپ کے سامنے آجائے اب چلتے ہیں امسی کیوز نمبر الیون کی طرف بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی کتابوں کے ان خوانین کو منسوخ کر دیا اپشن ہے تفصیلی لازمی بنیادی اختیاری کریکٹ اپشن ہے تفصیلی نمبر ٹویلڈ امسی کیوز ہے ان صورتوں میں زیادہ تر اصول اور کلیات دین کا بیان ہے اپشن ہے مدنی یمنی حجازی مکی کریکٹ اپشن ہے مکی نمبر ترٹین ہے کتابت قرآن کی عملہ کا کام ان صحابی رسول کے سپرت کیا گیا اپشن ہے حضرت علی حضرت سعید بن عاص حضرت ابو بکر حضرت عمر کریکٹ اپشن ہے حضرت سعید بن عاص نمبر فورٹین ہے سلود المدسر کے نزول پر یہ زمانہ ختم ہوا اپشن ہے فطرت الرسول فطرت النبی فطرت وحی فطرت الملک کریکٹ اپشن ہے فطرت وحی امسی کیوز نمبر ففٹین ہے ابو لہب ملعون کی بیوی کا نام تھا اپشن ہے امہ سلیم امہ جمیل امہ رومان امہ فروہ کریکٹ اپشن ہے امہ جمیل امسی کیوز نمبر سکسٹین ہے ایمان کی پہچان ہوتی ہے اپشن ہے علم سے محنت سے عمل سے ہدایت سے کریکٹ اپشن ہے عمل سے امسی کیوز نمبر سیبنٹین ہے اللہ کی خضور انتہائی آجزی کا اظہار کہلاتا ہے اپشن ہے اطاعت عبادت ایمان اور اقان کریکٹ اپشن ہے عبادت نمبر ایٹین ہے یہ نعمت اللہ تعالیٰ کا اتیہ ہے اپشن ہے امامت خلافت نبوت امانت کریکٹ اپشن ہے نبوت نمبر نینٹین ہے قرآن کریم ہر شیطانی قوت کو یہ نام دیتا ہے اپشن ہے تالوت جالوت تاغوت انکبوت کریکٹ اپشن ہے تاغوت نمبر ٹوئنٹی اور لاس امسی کیوز ہے دولت کی پراوانی سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماری ہے اپشن ہے آخرت سے غفلت دنیا سے محبت دولت مندی رشتہ داری کریکٹ اپشن ہے آخرت سے غفلت اس طرح یہ امسی کیوز بیس امسی کیوز مکمل ہوئے اب چلتے ہیں حصہ بے جو کہ محتصر جواب کے سوالات پر مشتمل ہے اور اس کے نشانات ہیں بیس تو اس میں دو سوال آپ کو دیئے ہوئے ہوں گے جو کہ پہلا سوال ہے مندرجہ ظل قرآنی آیات و حدیث میں سے چار کا اردو سندھی یا انگریزی میں ترجمہ کیجئے آپ کو چھے حدیث یا قرآنی آیت دیے ہوئے ہیں جبکہ اس کے اندر دو کوشن ہے تو کوشن نمبر 3 neglect مندرجہ ظلم سے چار سوالات کے جوابات تریر کریں تمام سوالات کے نشانات مصابی ہیں اس میں آپ کو دیے ہوئے ہوں گے 8 سوالات جس میں سے آپ کو کرنے ہوگے صرف اور صرف چھار سوالات تو چھار سوالات کو رہنے ہوگے اور اس کے بعد استائی حشاء جیم جو کہ تفسیر سوال CTR مشتمل ہے اور اس میں سے آپ کو کوئی ایک سوال کرنا ہوگا آپ کو دیئے ہوئے ہوں گے تین سوالات اس میں سے آپ کو کوئی ایک سوال کرنا ہوگا اور اس کے نشانات یعنی نمبر ہوں گے بیس نمبر تو اس میں آپ کو جو سوالات ہیں وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے حج کی اہمیت اور رشتداروں کے حقوق غیر مسلمہ کے حقوق دیئے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ پیپر سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ انسی کیوز بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اور پیپر اگر سمجھ آ گیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ